اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کے نیچے موجود ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور چینل کو ہر روز ڈیلی بیسز پر وزٹ کیجئے گا کیونکہ ہم ڈیلی بیسز پر اپنے چینل پر نیو سے نیو جوبز کے الارٹس اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پاک آرمی کے اندر آل آف پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں آپ کیونکہ انہوں نے جو ریکوائیڈ بتائی ہیں ریکوائیڈ کے مطابق پاکستان اور ازاد کشمیر گلگت بلستان کے جو مرد شہری ہیں وہ اس جوب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کی عمر و قد سن لیجئے تیس سال گریجویشن یا اس سے زیادہ تلیم آفتہ امیدواروں کے لیے عمر کی بلائی حد میں ایک سال اور شہید جنگ کے دورانی زخمی ہونے والے کے لوحاکین اور ڈرائیونگل سنس رکھنے والے افراد کے لیے عمر کی بلائی حد میں دو سال تک کی رائت ہے یعنی جنہوں نے گریجویشن کیا ہوا ہے یا پھر ان کے کوئی لوحاکین جو شہید یا زخمی ہونے جنگ کے دوران اور یا اگر آپ کے پاس ڈرائیونگل سنس مجود ہے تو آپ کی جو بلائی عمر میں دو سال تک کی رائت ہے اور آپ وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جن کا پانچ فوٹ چینج قد ہو یعنی کہ ایک سو سٹارٹ اشاریہ پانچ سینٹی میٹر اور جو کک کلرک اور کک کا جو قد ہے وہ پانچ فوٹ تین انچ یعنی کہ ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر ہونا چاہیے اس کے بعد ملٹری پلیس سے جو ریٹائیٹ شدہ لوگ ہیں ملٹری پلیس کے جو لوگ ہیں وہ پانچ فوٹ یعنی کہ جو آرڈی ملٹری پلیس کے اندر کام کر رہے ہیں وہ وہ جو ہیں وہ پانچ فوٹ آڑھیں یعنی کہ ایک سو سیونٹ تھیری یعنی کہ ایک سو تیہتر سینٹی میٹر ان کا جو ہے وہ قد ہونا چاہیے اور جو سویپر ہیں ان کا پانچ فوٹ تین انچ یعنی کہ ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر اور عمر ستارہ سے پینتی سال ہونی چاہیے اور ان کے جو شہید اور جنگ کے دوران زخمی ہونے والوں کے لوہائیکین بلوشتان شمالی علاقہ جات اور فٹہ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے خصوصی رائط ہوگی یعنی کہ وہ ملٹری پلیس میں جن لوگوں نے اپلائے کرنا یہ ان کے لیے اور سویپر سینٹری ورکر ان تین چیزوں کے لیے ہیں یعنی کہ ملٹری پلیس سویپر اور سینٹری ورکر جو لوگ جن جو ان پر اپلائے کریں گے ان کے لیے یہ جو رکوائیڈ ہیں وہ ہے اس کے بعد جو تعلیمی قابلیت ہے وہ میٹرک یا اس سے زیادہ ہو جو کہ کلرک اور انٹر میڈیا اس سے زیادہ اور کمپیوٹر ڈپلومہ رکھنے والے فراہد کو ترجیح دی جائے گی اور اس کے بعد کوک میڈل یا اس سے زیادہ اور جو سویپر سینٹری ورکرز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم پرائیمری اور اکلیتوں کے لیے مخصوص کھوٹا ٹھیک ہے یعنی کہ کوک اور جو سویپر اور سینٹری ورکر ہیں وہ میڈل یا اس سے زیادہ تعلیم اگر ان کی ہو تو بھی ٹھیک ہے اور اگر پرائیمری پاس ہوتا بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور ان کے اندر اکلیتوں کا کھوٹا بھی ہے ضروری کاغذات جو ہیں وہ آپ کے پاس یہ ہونے چاہیے جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو انہوں نے ریکوائرمنٹ مانگیا ہے اصل اصلاحات ہو بمائے دو عدد تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں اپنا کمپیٹرائز شناختی کارڈ یا فورم اس کے بعد والد کے کمپیٹرائز شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کافی ڈومی سیل اور بشندہ ریاست سارٹیفکیڈ ازاد کشمیر والوں کے لیے اس کے بعد چار ردد پاسپورٹ سائز تصاویر تمام کاغذات تعلیمی اسناد اور دستاویز کی آلہ سرکاری افیسر سے تصدیق ہونی چاہیے اس کے بعد میتوار پندرہ خطوبر سے پندرہ نومبر دوزہ سترہ تک اپنی ریجسٹریشن انٹرنیٹ کے ذریعے ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ جوائن پاک آرمی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے پر کر آ سکتے ہیں اور اس کے بعد مزید تفصیلات دورانی عمل آزمت مرعات انتخابی طریقہ کار کے متعلق جاننے کے لیے قریب بھی آرمی سیلیکشن اور ریکوائرمنٹ آفیس اور ریجمنٹ سینٹر پر رابطہ کریں یا ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں www.joinparkarmy.gov.p کے دیکھیں اس پہ آپ نے جا کے اس سائٹ پہ جا کر آپ نے اپنے ریجسٹریشن کروا دینی ہے کروانے کے بعد یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ نے انہیں لازمی بھیجنا ہے ٹھیک ہے اور ریجسٹریشن آپ نے یہاں پہ کروانی ہے اور ضروری جو کاغذات ہیں وہ اپنے ساتھ انٹرویو کے لیے لے کر جانے ہیں مزید انفرمیشن کے لیے آپ نے یہ جو بھی ویب سائٹ ہے اسے وزٹ کرنا ہے یا اپنے قریبی جو آرمی سیلیکشن اور ریکوائرمنٹ آفیس ہے اس کا جو ہے آپ نے وزٹ کرنا ہے وہاں سے انفرمیشن لینی ہے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے مطلق جانے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے ہمارے چینل کو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے ویڈیو پر لائک اور ڈس لائک لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے یا نہیں اسی کے ساتھ اجاز چاہتا ہوں و السلام